اسلام علیکم محمد حسان حاشمی آپ لوگوں کے بہت اچھے فیڈبیک اور ریسپانس کو دیکھتے ہوئے آج میں سیکنڈ یئر کے لیکچرز کے ساتھ آپ کے پاس یہاں پہ حاضر ہوا ہوں ہم سیکنڈ یئر کے کورس کو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں یہاں پہ میں نے سیکنڈ یئر کے کورس کے مطلق کچھ بریف لیسکریپشن یہاں پہ لکھی ہوئی ہے آپ کو سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوگی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری جو کمپیوٹر سائنس کی کتاب ہے اس میں نمبر آف چپٹرز کتے ہیں اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ جو ہماری کتاب ہے اس کو ہم نے مارکس کے اعتبار سے ڈسٹیگوٹ کیس طرح کیا ہوا ہے سب سے پہلے اگر ہم بات کریں نمبر آف چپٹرز کی تو ہمارے پاس یہ کتاب دو حصوں پر مشتمل ہے اور وہ دونوں حصے آپ کو یہاں سکرین کے اوپر نظر آ رہے ہیں ان میں سے پہلا حصہ ہے ڈیٹا بیس کا جس میں ٹوٹل نمبر آف چپٹرز ہیں سات چپٹر نمبر ون سے لے کے چپٹر نمبر سیون تک اور دوسرا حصہ وہ ہے سی لینگویج کا جس میں ٹوٹل نمبر آف چپٹرز ہیں سات چپٹر نمبر ایٹ سے لے کے چپٹر نمبر فورٹین تک اب دونوں جو پورشنز ہیں ان کو پڑھنا وہ لازمی ہے اور ان کو پڑھنے کے ساتھ ہی آپ بہتر ریزلٹ بھی اپنا کو پروڈیوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں مارکس ڈسٹیبیوشن کی تو ہمارے پاس ٹوٹل جو پیپر کی لیندھ ہوتی ہے وہ ہنڈرڈ این مارکس کی ہوتی ہے جس میں سے آپ نے سیونٹی فائیو مارکس کا پیپر اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اب اس میں جو ایم سی گیوز ہوتے ہیں وہ ففٹین ہوتے ہیں اور ففٹین ہی ایم سی گیوز آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اس کے بعد جو میں اس میں سپریشن کے طور پر بتا دیتا ہوں جو ڈیٹا بیس میں ایم سی گیوز انکلیوڈ ہوتے ہیں وہ پانچ اور سی لینگویج میں دس بٹ یہ ویری کرتے رہتے ہیں اس کے بعد شارٹ قویشنز ففٹی فور مارکس کے ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں تھرٹی سکس مارکس کے اس میں سے ڈیٹا بیس کا جو پورشن ہوتا ہے وہ ٹویل مارکس کا ہوتا ہے جبکہ سی لینگویج وہ ٹوینٹی فور مارکس کا پیپر آپ نے اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے اور لانگ قویشنز کے اگر ہم بات کریں تو وہ فورٹی مارکس کے ٹوٹل پانچ لانگ قویشن آنے ہوتے ہیں دو ڈیٹا بیس میں سے اور تین سی لینگویج میں سے ڈیٹا بیس میں سے آپ نے ایک لانگ قویشن اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے دو میں سے اور سی میں سے تین لانگ قویشنز ہوتے ہیں جن میں سے آپ نے دو کو اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے سو ٹوٹل آپ نے ٹوینٹی فور مارکس کا پیپر وہ اٹیمٹ کرنا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کا ایک اچھا فیڈبیک دیکھنے کو ملا جس کی وجہ سے سیکنڈ یئر کے آج میں لیکچر شروع کرنے جا رہا ہوں امید ہے کہ آپ کا انٹرسٹ اسی طرح برقرار رہے گا ملیں گے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ